مجید مختصر حمد و صلاة و بعد زیوکار علماء کرام و معزز سامین کرام بزرگو دوستو بھائیو ساتھیو عزیزو قافی دیر تو تُساں حباب اللہ دے گھارج تشریف فرماؤ ساری جماعت دے جید علماء کرام شیوخِ ازام بڑا با مقصد خطاب فرما چکے اللہ سونا سب علماء کرام لے بیان کرنا اور طولہ سالہ سوڑنا اللہ اپنی بار گائج قبول فرماوے اور اس سائلیں کو عمل کرن دی توفیق بکشے بہترم جناب کاری غلام مرتضی صاحب انہ دے مکمل ٹیم جماعتی احباب انہ دے موسینین معامنین اللہ تعالی انہ دی محنت اپنی بار گائج قبول کرے اور آج دی این وزم کو انہ وسط اللہ صدقہ جاریہ بڑھاوے نبی کریم علیہ السلام لی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا میری امت کو جاہید ہے کہ ترائے کمیں جلدی کرے میری امت میرے لوگ مسلمانہ کو جاہید ہے کہ ترائے کمیں جلدی کرے سستی نہیں کرنی لیٹ نہیں کرنا بس وہ ترائے کم جیڑے وے لے انہیں ترائے کمیں دا وقت آوے انہ کو جلدی جلدی کرنے پہلا کم نبی علیہ السلام نے فرمائے جیڑے وے لے نماز دا وقت تھی وے مسلمانے کو جاہید ہے انہ وسطے ضروری ہے کہ نماز کو وقت تے ادا کرن نماز وقت تے پڑھن نماز وقت مقررت فرض کیتی گئی ہے نبی علیہ السلام کے پوچھا گیا ہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب توں محبوب ترین عمل کڑھے یعنی اللہ دے نزدیک پسندی دا عمل کڑھے آپ نے فرمایا ہا نماز کو انہوں دے وقت تے ادا کرنا اے اللہ قبھوں پسندے اور جیڑے بے وقتی نماز پڑھن سستی علی نماز پڑھن انہیں وسطے اللہ نے حلاقہ دا ذکر کی تے فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينِ أَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ فرمایا اونا نمازی وسطے حلاقہ تے جیڑے نماز سستی علی پڑھن اور ویسے بھی نبی علیہ السلام دی ایک حدیث ہے کہ جیڑہ بندہ سستی کرے یا نماز دے معاملے پچھتے رہوے اوکو اللہ تعالی پچھتے ہی کر دیں دیں اوکو اللہ ایستہ ایستہ پچھتے ہی کر دیں دیں پہلے نماز سستی ولا ایستہ ایستہ نماز کینے باہر والبندہ آخر بے نماز ہی بانے دیں نبی علیہ السلام فرمائے پہلا کم جڑہ جلدی کرنے اوہ اے ہے کہ مردیں کوں عورتیں کوں نوجوانیں کوں بزرگیں کوں ساریں کوں چاہیدہ ہے کہ جیڑے بے لے نماز دا وقت تھی بے اوہ لے تُسا نماز ٹیم تے ادا کرو فجر علی نماز سے جبریے پیشیں زوہر علی نماز دیگری دے ٹیم تے دیگر تے اثر علی نماز ملدی دیگر دے ٹیم یعنی سیج لہندہ بدہ ہوندے تے درگدے بدہ ہونے ہیں تے مغربہ لی نماز اشہا دے ٹیم تے اشہا علی نماز دی چھوٹی تھاکیہ ہوندے نا بندہ نماز ہاں پڑھ پڑھ کے این نماز دا کوئی فیضہ کہہ نہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے ترائے کم میں چھ جلدی کرو پہلا کم کیڑا ہے کہ جیڑے بے لے نماز دا فقط تھی بے تُسا جلدی نماز پڑھو اور نوجہ کم نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑے بے لے بندہ فاوت تھی بے فاوت تھی وانا لے بندے کو دفنایا جلدی کرو جیڑا بندہ مر گئے وہ کو جلدی دفنا ہو اندھی تجھیزوں تکنی تکفین جلدی کرو اندھا جنازہ اندھا کفن اندھا دفن جلدی لیٹ نہیں کرنا انہ پوتر دبائی ہاں بس اوٹی کٹ کرائی کھڑے وہ نیڑے آسیت والا جنازے دا ایلا شریعت اور تا یہ چیز صحیح نہیں حضرات فلان بندہ فاوت تھی گئے لیکن اندھا جنازے دا اعلان باہدت کیتا بیسی کیوں بھئی باہدت چھ بھئی اندھا رشتہ دار ہیں پر رہے گئے دور گئے اور رشتہ دار ہیں آمنے نا نا نبی علیہ السلام فرمائے جیڑے بلے بندہ فاوت تھی وے بس جلدی تسا اندھا آخری حق ادا کرو وہ کو زیادہ رکھن دی ضرورت نہیں اے ناوے ہو زیادہ لاتھا رہا ہوئے چھے اندھی وجہ تو سوگ بنیا رہا ہوئے اندھی وجہ تو بے سبری تھی نہیں رہا ہوئے چھے اندھی وجہ تو گھارے چک عجیب کیفیت بنی رہا ہوئے والا میت جلے ساہا ہوں دے جیسے میں چھو نکل گئے ہو سکتے ہو جیسے بدبوت ہی ونڈا گونجے لہٰذا ہو کو جلدی دفناؤ غسل بھی جلدی دے ہو نہ اندھے پتر دی انتظار کرو نہ اندھے پھرا دی انتظار کرو ٹیم جیڑا نوہ ڈھائی گھنٹے دیت گھنٹے دا وقفہ دے دے ہو دے دے ہو دس دے ہو اطلاع دے دے ہو جیڑا پہنچوے سی ٹھیک ہے جیڑا نہ پہنچ سی اللہ مالک ہے اللہ نے بخشنے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے بندہ امید رکھے عقیدہ توحید ہوئے چکہ اللہ معاف کر دے سی جنازہ جلدی دفن کرنے میت جلدی دفن کرنے ایک مسجد ہے چھ سعودہ نامی عورت بہاری دینی آئی خدمت کرنی آئی نظر نہیں آئی آپ نے پوچھے بھی کیوں نظر نہیں آئی انہیں کسیوں فوت تھی گئے تے اون کو دفن کرنے تاہ سے آپ نے فرمایا میں خودشاہ کیوں نہیں ہے یعنی اتنا تاکر کے مدینہ منورہ چھے قورت فوت تھے بے کئی محلے چھے انہیں بس اون کو جلدی دفن دا کیتے نبی پاک کو دسنا بھی انہیں گوارہ نہیں کیتا سالے توارے اندرے بڑی کمزوری ہیں اور جڑا کام تری جائے جلدی کرنے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے کہ جڑے بلے توارہ پتر یا تواری دھی توارہ بیٹا یا تواری بیٹی بالر تھی ونین تُسا انہیں دا نکاح جلدی کرنے ترائے کامین جنے جلدی کرنی ہے نماز راستتے پڑھنی ہے پڑھنی سکون نہ لے جلدی جلدی نہیں بڑھنی جلدی پڑھنی دا مطلب ہے وقت تے ادا کرنی پڑھنی سکون نہ لے خجو خضون نہ لگ پڑھنی ہے اور فرمایا جڑے بلے بندہ فوق تھی وے او کو دفناونا جلدی ہے اور آپ نے فرمایا حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام جلے جنگ بدر فتح کر کے واپس آیا میدان بدر ہی میں ستارہ میل دے فاصلے تے مدینہ منورہ کے ولا بھی آئین تے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی گھار والی کھوں اپنی گھار والی حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ کھوں نبی پاک دی جو بیٹی آئی وہ فوت جو تھا یہ او کو دفن کر چکے آئے یعنی نبی پاک دی انتظار بھی انہا کہنا کی تھی ہے آپ نے فرمایا جڑے بلے بندہ فوت تھی وے او کو دفن جلدی کرو اور تری جا کم گیڑا ہے جڑے بلے پتر یا جڑے بلے بیٹی توارے اولاد جوان تھی وے انہاں نکاح جلدی کرو اچھا ویسے حیرت دی گال ہے جڑے کمیں جسا کو حکم ہے ناں بے جلدی کرو اچھا انہاں ترییں کمیں سوستی کریں ترییں کمیں نماز دا واقتہ ہے کہیں ناں کہیں تے پڑھنی کہیں نی ازانی مولی شب کے لیے نوے تکویری کے لیے آنکھ ہے اچھا بعد اس پڑھ دے ہیں مدے جنازہ آگئے جلدی دفن کرنے کہیں ناں مغرب ٹیم فوت ہے بعد صویرے زوہ رسر ٹیم جنازہ تھی دیں زوہ رسر ٹیم فوت تھے تو باتتا ہوں ہی ولدے نہیں ہار جنازہ کیا خیال ہے جب تک کوئی بارہ چولہ گھنٹے جنازے کو رکھو ناں وہ تک ساکو سکون نہیں ہندا این کم میں چیز ہوسستی اور جڑا تری جاک کم میں وہ پوتر کیوں نے بھی پرنایا آدھے اپنے پیریں تے کھڑا تھیا کہ نہیں ہالی ازا آپ اپنے پھا ہے جو بھوگے جو مصیب ہیں کہ کائنا سا بیٹی بھئی آدھے بیٹی دا کوئی رشتہ آدھے تو کریجے بھائیو انہیں ترائے کم میں چیز جلدی کرنی ہے میں نماز دے بارے زیادہ تفصیل نہیں بیان کرنا جنازے دے بارے بھی زیادہ تفصیل نہیں بیان کرنا آخری جڑی بات ہے اندھے اتتوکو دسینہ کہ اگر بیٹا تا بیٹی فورا جو ہی بالک تھیوں ہیں اندھے نکاح کرنے ہو تو فیدے کتنا ہے اندھے اگر نکاح کرنے ہو اچھا ایک بھی گال بھی آپ نے جو گا تھی سیدھ پرنے سو آپ کماوے آپ نے گذران کرے آپنا کوٹھا بناوے پیچھے پرنے سو وال بھی تیرے پرنامانا کیا فیدہ والا آپ پر نیچ پوسیل اولاد تا نکاح کرنا اپیو مادی زمداری ہے نہیں سمجھے جائیتے ہیں اولاد کو مکان گھر دیونا اے پیو مادی زمداری ہے اے پیو مادی نے اولاد کو پیرنے تے کھڑا کرنا ہے اولاد اپنے پیرنے تے کمیں کھڑی تھی زی پیو مادی تارتہ ہی کھڑی تھی نہیں ہے نبی علیہ السلام فرمائے نکاح کرنے ہو اچھا ایک بھی بات لسان جیڑے بھیلے بیٹا تا بیٹی جو ہی بلوگت کو پہنچنے کر انہ تا نکاح کرنے ہو انہی جیڑی میڈیکل حکمت ہے تیب جیڑی حکمت بیان کرنے ہو اے ہیں کہ اولاد زیادہ پیدا کرنے ہو جیڑے جراسیم ہو افضیش نسل تے نسل ودھن دی جیڑی طاقت ہون دی ہے او بلوگت جو ہی تھی ہوں ویلے موجود ہون دی ہے جو ہی بندہ اپنے پالے دی شادی لیٹ کرے دیر نال کرے اتنا جیڑے اولاد جنن دے جراسیم ہونا وہ ایستہ ایستہ کمزور تھی نا شادی تھے یہ چالیس سال دی عمر ہے بھونا دے مولی شیف بال نہیں پیا تھی نا کئی لوگ ہیں ایسے جنہیں مردان کی طاقت قوت موجود ہون دی ہے کئی عورتہ ہیں جنہیں کوئی عیب نہیں ہونا لوہیں بے عیب ہیں لیکن اولاد نہیں تھی نی کیونکہ جیڑے بال جنن دے جنم تھیون دے جراسیم ہونا وہ مر گئے پنجی تری سال انتظار کی تھی فرمایا کہ جنہیں والے اولاد توانی بالک تھی وے نا انہیں دی شادی گھرڈ اینا دیکھو بھی ڈاڑی موچ آئی ہے یا نہیں اینا دیکھو اپنی گدران لیکھ تھے یا نہیں اینا دیکھو اپنے سنجوکش آئے یا نہیں سارے کئی گھرن جتاں دھیری بھیڑی پنجھا پنجھا سال جانتیاں اصا پرنایاں کہنی اصا سمجھو انہیں دا کناہا آپنے ذمہ لائی پہنے نسے دیتی آپنے بھتری جے کوں نسے دیتی آپنے بھڑی جے کوں آکڑ کی تھی رہ گئے ہیں نکھرے کی تھی رہ گئے ہیں آپنے مطالبے کریں دے رہ گئے ہیں گھریں استباہی مچھی لاتی ہے مرائی دی وجہی ہے بے حیائی دی وجہی ہے بے غیلتی دی وجہی ہے معاشریں استباہی دی وجہی ہے اگر اصا دھی بہن کوں جلدی گھاری چو ٹور دیں دے وہ جو میں سریکی دی مثال ہے جاکٹا دن لوہا لوہا رہے دے گھال جنہیں دا حق کے انہیں گھڑے ہو اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر فرمائے قرآن سوڑنا چاہ دے ہو تھکے دنیوے بیٹھے گھاری مرزا سے بیٹھے روایی تھے اٹھنا نہیں تو تسان جلے اٹھ سو میں دعا چاہ کروی سے تھوڑا جی ہم میرے دیکھو درا قرآن سوڑنا چاہ دے ہو بھائی جا ترائے کم میں اس کیا کرنی ہے سارے بولو درا سارے بولو کیا کرنی ہے جیڑے بلے نماز دا ٹیم تھی وے نماز وقت تے پڑھانے جلدی کرنی ہے چھوڑ دے کم مصیبت اندی ہے موت اندی ہے گہا کدرہ متھا دے نندر چھوڑ دے دکانہ بڑی چھوڑ دے سارے معاملات چھوڑ دے نماز دا وقت تھی وے نماز ٹیم تے پڑھو تو سارے سارے کون ہے قعبہ بیت اللہ دا تواف کہیں سورت نہیں رکیا لیکن نماز دے ٹیم تواف ہی روکو ہے تو سارے سارے کڑی چیز ہے کوئی جنگ تھی نی بھائیوووے نا جنگ لڑائی اسلام آدے مسلمانوں جلے لڑتے پڑھووو تلواران تو آدے ہاتھے چومن ولاوی جلے نماز دا ٹیم تھی وے نماز ضرور پڑھو جتا مران دا خطرہ ہوں دے شہید تھی مران دا خطرہ ہوں دے اُتھا نماز دی مافی کائنی اساں ڈھیلوڑ کی دی پہ آپنی مردی کی دی پہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے پہلا کام جڑا جلدی کرنے آپ نے فرمائے جڑے گلے نماز دا وقت ہو رہے نماز جلدی جلدی پڑھو جلدی جلدی دا مطلب ٹیم تے وقت تے جلدی جلدی دا مطلب یہ نہیں جو نہ رکو دا پتہ لگے نہ سجد دا پتہ لگے نہ تہیات دا پتہ لگے ہی نہیں کرنے پورا پورا رکو پورا پورا سجد ہے صحیح مانے ارام ارام نال ٹھےر ٹھےر کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے مری امت دے لوگو جوارے بھستے ضروری ہیں ترائے کام جڑے بلے تھی میں جلدی جلدی ادا کیتے کرو پہلا کامے کے جڑے بلے نماز دا وقت ہوئے ان کو وقت سے ادا کیتا کرو اور لو جا کامے جڑے بلے بندہ بھر بنجے تورا رشتہ دار تورا قریبی یا تورا دور دا ان کو دفنایا جلدی کرو جنازہ جلدی پڑھا کرو کبھر دے حوالے جلدی کیتا کرو تری جا جڑا کامے آپ نے فرمائے جڑے بلے تورا پتہ جوان تھی وے یا توری بیٹی جوان تھی وے تو سامنے نبی دا کلمہ پڑھا ہوئے میں اللہ دے پاک نبی دی تعلیم اپنی جوان اولاد دی شادی جلدی کردی تھی کرو نکاح جلدی کیتا کرو اللہ معاشر دی خیر کردی تھی سمجھ گئے یا نہیں ہے ہون قرآن سنے نا تو دیکھو ہی دیں میں انشاءاللہ پانچ وجہ جلسہ استحار تے لکھیا پیا بھی مکسی تے پانچ وجہ دعا کروے سو انشاءاللہ ٹھیک ہے نا سی پورے پانچ ٹیم دی پابندی اے توجہ پہلا جلسہ دے رہے جی جڑا ٹائم تے مکسی اے بڑی گاری ہے انہیں سمجھو قرآن ماتے کاری مرضا سے نا تے جتنا علماء ہنہ اشتہار تھے بندہ انہیں پڑھ کے بھی پہنے ڈال کھابانا بھی میری توبہ انہیں ہار گزر سیکھیں اللہ سارے ان کو برکت دے رہے اللہ جاہاں لنے قرآن کریں قرآن پڑھتا بھیاں پڑھا سنے سنانا سنے انشاءاللہ سن دے ہو میرے بعد انشاءاللہ خصوصی 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 خیرات ہو سی میرے بعد انشاءاللہ خصوصی خیرات ہو سی اللہ تعالی نے فرمائے کہ جیڑے بلے بال جوان تھی میں نے کیا کرو بھئی بولو بھئی کیا کرو شادی کرنی تھی کرو یا اللہ شادی کریجے دے فیدہ کیا تھی میں آتے رہے سامنے میں اللہ دے قرآن پاک دی آیت کریمہ پڑھا اللہ فرمے دے وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَحِبَائِكُمْ يَقُونُ فُقْرَانَ یُبْدِهِمُ اللَّهُ بِنَفَلْ لِهِ وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ سارے آنکھو چھوٹے بال چوپ رہو کیونکہ توجہ بریک کاں گئنی وَدْدِهِ آکھیں بے شک بالے نہیں علامنا ہون ٹھیک ہے نظیم اوہو سبحان اللہ کے جہندے لہدر شہدر ٹھیک ہے کیونکہ کتھا ہی نہیں آکھنی بندی بندہ ایک آکھے قیامت علی بے نواز کوں اللہ پکڑ کے نا جہنمہ میں جے ٹوبے دے سی ایک بندہ بیٹھا ہوا کے سبحان اللہ کیونکہ اُدھے لہت دا رشاہ آٹھا ہی مستے سوچ سمیت کے تھوڑا جہاں سبحان اللہ اکھنی ہے توجہ مری طرف کرائے درہا اُن آیت پڑی ہم تے ترجمہ سنا دے کیا خیال ہے بھئی تھکے دریوے بیٹھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اج فرمائے نگاہ کرو بھئی نگاہ اے کہنا حکم ہے بھئی جان کہنا حکم ہے اے آیت جواب تواڑے سادے ہے کہ اتراز دا اے اتراز پہلے دے سنا والا ترجمہ سوڑنا جواب آپیں سمجھا اے اتراز ہے بھی اگہ مولی شہدہ مہنگائی وڈی ہے آپ پورے سو رہے ہیں بھی آل گلج پہوں مسیبت آدھے ہو کے نہیں آدھے کیا خیال ہے مہنگائی ہے مہنگائی ہے میاں پہ روزگاری ہے پہلے ہی دا فاپ ہے بھوئے نہیں ہے والا ہی دی گھار آلی دا بھوکوں اللہ جواب لیتے اللہ سن کیا کیتے ہیں اللہ سن کیا کیتے ہیں وہ بذرگو اللہ سن کیا کیتے ہیں اللہ پاک نے جواب لیتے اللہ فرمے دے نکاح کرو میں اللہ دا ڈر ہے نکاح کرو یا اللہ کیا فیضہ ہے اللہ کریم فرمے دے اگر تو آدھے بھی چو کوئی بندہ تانگتاستہ ہوئے اگر تو آدھے بھی چو کوئی بندہ بے روزگار ہوئے اگر تو آدھے بھی چو کوئی بندہ فقیر ہوئے اگر تو آدھے بھی چو کوئی بندہ اللہ دے جڑا توارے بچو مسکین ہوئے جڑا توارے بچو فقیر ہوئے یا اللہ والے کیا چیزی والے شادی نہ کرے اللہ دے جڑا فقیر ہے وہ کو جلدی جلدی شادی کرنی چاہی دیئے یا اللہ ایتا سادے کی آس دے اُلٹے ایتا سادی سوچ دے اُلٹے کین ہے ٹوکور پورا کرے زون یا اللہ نکا کرنے بعد کین ہے مسئلہ کرے زون اللہ دے میرا بات ہے توارے نال میں اللہ دے بات ہے توارے نال وہی یکونو فقران یو بنہم اللہ وہ میں نفذ لے میں اللہ دے بات ہے اگر تو سر تنگ داستی وے میں اللہ دے آڈر نکا کرنے والے آڈر تے عمل جگر ہو میں اللہ دا واہ دے میں اپنے خاص فضل نال نکا دی برکت نال جو ہنی کرنے سا عجیب گالے بھئی شادی نال خرچے ودہ دن اسا ہی میں آ دیں اللہ دے شادی نال خرچے گھڑ دن عجیب فلسو ہے اللہ دے بیٹے دا نکا کر بیٹی دا نکا کر اللہ ترے روز گارس برکت پیدا کرنے سا ہی میں یہ کہنا میری ڈوہزار ترائے جو شادی ہوئی اٹھ سو روپے مہینہ میری تنخواہ آئی شادی تو بعد میں جی تنخواہ انہیں کار دیتی پندرہ سو کہیں دی برکت ہے بولے نا نہیں پندرہ سو والا انہیں پنجویس ہو کار دیتی والا اللہ نے بال دیتا پہلی پہلی بیٹی اللہ نے دیتی لوہزار پانچ جی تنخواہ انہیں کار دیتی چار ہزار میں نہیں آگیا لیکن قرآن بولو جی میں بال بت دیا ہر کے اپنا نصیب ہوندے یا نہیں ہوندے بولے نا نہیں جیڑی نو ساڑے گھر بن کے آسی جیڑی نمی بہو آسی اوندہ آپنا رب نے نصیب بڑھایا یا نہیں بڑھایا بولے نا نہیں تے وہ ساڑی حویلیے جو آئیے اوندہ نصیب کی تھا ویسی ہاں سہیں کی تھا ویسی اللہ تعالیٰ فرمے دے تُسا نکاح کرو تے جندی گھر چھوڑیا کرو تے روزگاری میں اللہ ختم کردے سا اللہ میں بے برکتی ختم کردے سا میں اللہ تُوڑے وسائل وڈھا دے سا میں اللہ تُوڑے روزگار بنا دے سا یعنی جرے میں جندی جلدی نکاح کریں سا میں اللہ اپنے فضل نال تو کو غدی کردے سا غدی دا مطلبیں ہونے کوئی حاجت نہ راسی جتنا تُوڑے وسائل ہو سا اتنا تُوڑے وسائل ہو سا اگلی آیات کریمہ سورا اللہ تجرے نکاح کریں سوڑے پھر گئے وَمِنَ آیاتِ ہی اَنْ خَلَقَ لَكُمَ مِنَا نَفُسِكُمَ اَزْوَعَ جَلِّ تَسْقُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ بَوَدَّةً وَرَحْمَا اللہ فرمِنَ جرے نکاح کریں سوڑے سا جن کریں سوڑے سوڑے اللہ دا بادا ہے توڑے نال لے تَسْقُنُوا إِلَيْهَا جنہے والے شادیاں کریں سو میں اللہ باگ توڑی زندگی ویچو بے قراری تے بادم نہیں ختم کردے سا انہیں بدلے جو میں اللہ سخون پیدا کردے سا جنہے والے توڑا بیٹا شادی شدہ تھی وزی سخون چاہے زی نو جوان چوری نہ کر زی نو جوان کئی بدے چھوٹے دی بطمی دی نہ کر زی نو جوان دی آکھے چھایاں بنے نو جوان دی زبان چھاڑا باہ بنے جنہے والے شادی کردے سوڑے تَسْقُنُوا إِلَيْهَا میں اللہ گھر سکون پیدا کردے سا اے دوچہ فیدائی ہوئے تیجہ فیدائی ہوئے یا اللہ تیجہ فیدائی ہوئے اللہ پاک نے قرآن کریم فرمائے وَجَالَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّا جنہے والے نکاح کرے سو میں اللہ توڑے درمیان محبت پیدا کردے سا ساڑے نبی پاک نے یارہ نکاح کی تن کی تھی نو بیویاں ازواج متحرات ایٹ اٹھیں موجوداں پتہ ہے وجہ کیا ہے پتہ ہے میں روڑے کون وجہ دساں پتہ ہے نبی علیہ السلام جڑے والے دین دی دعوت دینا جیڑا قبیلہ سارے سونے دی مخالفت کرے اون قبیلے سونہ نبی رشتہ کرے جلے نکاح تھی ویا مخالفت ختم محبت پائے وینڈی ائی کیا پائے وینڈی ائی؟ بولو رشتہ داریاں وادہ ہوئے ہیں نا کوئی نکاح کرنا رشتہ داریاں ودی جن گھڑ جن سیانے بندے ہوئے ہیں ودی جن گھڑ جن محبت ودی یہ گھڑ دی ہے آمن منجان شروع تھی گیا محبت وادہ گئی نا اللہ دیکھ اللہ ودی ہوں شادیاں کرو نکاح کرو خاندان ررارزاں فیملیا ودارزاں پہلا فیدائے میں اللہ تعالی اپنے فضل نال توارے ریزے کے چھ برکت پیدا کرنے زون ہینے چھ سستینہ کی دیگروں اور نوجہ فیدائے میں اللہ پاک توارے چھ سکون پیدا کرنے زون تھی تھیجہ فیدائے میں اللہ پاک توارے چھ محبت پیدا کرنے زون تھی چوتا فیدائے ورحمہ میں اللہ اپنی رحمت مانگ پھول دے سون تھی پجواں فیدائے اللہ دیکھ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اِلَا تَزَوَ جَلَابُ جَوْتَ فَقَدِ اسْتَقْمَلَ الْاِیمَانِ چیڑا بندہ نکاح چا کرے شادی چا کرے اللہ اُدھا اپنی رحمت دے نال ایمان مکمل کردے میں اِلَا فَیدائے جَلَابِ بندہ نکاح چا کرے پہلا فیدائے اللہ رزق بدھارے لے دوچھا فیدائے اللہ شکون عطا کرنے لے تیجا فیدائے اللہ محبت پیدا کرنے لے چوتھا فیدائے اللہ رحمت پیدا کرنے لے پنجمہ فیدائے اللہ ایمان مکمل کرنے لے اُچھی آکھو یہ تقریر صرف شادی دے موقع دے نہیں کرنی لوں دی اے 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 مر نبی دی تعلیم ہے سارے آئے بیٹھے عبانے بچے آلے سارے ہم آستے ضروری ہیں حق بنوے بیٹی جوان ہیں آدھے مولی سے باونڈ چٹی ڈاڑی نال آپ ودا کھاں بھئی میری دھیدہ رشتہ کنوں میں بودھ نہ مر رہاں میری بلوچکی دے خلاف ہے ہاں وہاں بلوچاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کینے ودھ بلوچتن ہیں میرے سونھے نبی دی لخت جگر فاطمہ بطول رضی اللہ عنہ جوان تھئے آپ نے جناب ابو بکر عمر کو صادقے فرمائے میری بیٹی جوان ہے میری بیٹی وستے کو چنگیں رشتے دا انتخاب کرو آپ پاک تیڑی جمعہ آئیے بیٹی جوان ہوئے اپنی بیٹی دا رشتہ کرنا تولی جمعہ آئیے تاکہ معاشرہ صاف تھی ہوئے تاکہ معاشرہ پاک تھی ہوئے تیڑے سیرتوں بھی بوجھ لہے اللہ تیرے گھارے چی برکت پیدا کرنے ہوئے مسائل گھٹوے سندھا پریشانیاں گھٹوے سندھا نکاح جلدی کیتے کرو نکاح جلدی کیتے کرو قرآن جائے تا پڑ پڑ کے تو اکمہ فیدے بھی سندھا نہ دیکھو بھی یہ جاں تک آپ نے پیرے تے نہیں کھڑا تھیا ساڑے علاقے تا مصیبتیں بھی بڑا تھیجی میٹرک کرے سی والا کوئی حقہ دائینا ویزا گھنسوں والا دوبائی سعودی لا دا لا آسی با ویزے گھنن دی دے رہے جوان کو والگول دیکھو پیچھے روندہ وضا ہوں دے مولی سے با میں اپنیاں منجی بیج کے کوئی ویزا گھن دیتے بس دعا کرو اولاد اینجی اللہ کہیں کنہ دے وے انتا لیفٹی نہیں دے بی نبی پاک دی نصیحت تے عمل کرے آتا واتا رومنا نا پو بیا اللہ دے نبی دی وسیحت تے نصیحت تے سامنے اکل دے گھوڑے دروکا ان سے اپنے پیریں تے کھڑا سا ہی کہنی تھیا سا دے کسی طاقت کہنی بلا جلے شادی کرنی ہوئے باتا دے بات شادی جو کر پتہ لگے باتا بی کہیں کون پتہ لگے با پتہ لگے بات کہیں کون لگے پتہ مرنی دشمنتا ہے پتہ لگا ہم نے یا شادی کرنی آ دے نا بات پوزا ہے شادی ہوئے بات پتہ لگے وہ پتہ لگ جو 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 گو دے دی کانڈ بھنیج گئی اے پتہ بیا لگ دے ہاں جی میاں کس دل لاکھے کرو اے میاں پتہ لگے پتہ لگے اے میاں پتہ لگے نا لگے اے دیکھ اللہ دا نا آئی اولاد جمان تھی بھی شادیاں کارتے کاروی سادیاں سادے نکاح کارجی میں مدنی پاک نے اپنی بیٹی دا کیتا ہاں اللہ رحمتے منگ گھول لے سے ضروری پتہ لگے میں ایک صحابی دا نا پیا گندا عبدالرحمن بن اوف سارے اکو رضی اللہ نا چٹے سونے کپڑے پاکے مدینہ شریف دے بزارچ ودا نبی سے ملاقات کیتی ہے سلام علیکم والیکم سلام آپ نے فرمایا عبدالرمان چٹہ نوہ جوڑا پاتی ودایں لگ دے شادی کی تھی آدھے جیہا سہیں میں شادی کارکھنا صحابی اے نبی سہیں کو پتہ بولو آدھے وات پتہ لگے ہاں وات پتہ لگے وات جوان گئی اولو کو گولیاں مولیاں گھندا ہے وات پتہ لگے وات ساری رات فیرنگ تھا یہ کیا ہے زیر پتہ لگے دولیا کس کچھ چنگیں ٹاپ دے صدی ٹاپ دے پتہ لگے اے پتہ لگے ہی کھا گے سب پیسے جو کہنی ہے بھر کوئی گال نہیں چاہ گھن رہے ہیں ٹھیکے لاکھ چاہ گھنو تے فسلتے ایک لاکھ وی دیوائے مائے کے خیرے پتہ لگنا چاہی رہے ایک وی برداش ہے پتہ لگے واہ ظلم کی تے یہ شادی کی تی ساری رات دیتے درد دو تے بھی مراسی نچن تیڑے ملے گھر تے بھی مراسی نچن کوئی نہیں گھروں تا نہیں سے کھا دھائے عزت نال گھنائے ہیں نکاح کر رہے ہیں شرعی طورتیں کیا ضرورت دول وجہ بن دی اگر سیوانے آدھے ہیں سریکی دی مشہال ہے کہیں نچوامنا ہوئے آتا دول وجہ دا آدھے نہیں بھی فلانی شادی تے دول وجہ آدھے نہیں بھی فلانا بندہ انجھا بیستا تے کیا پوچھ دیں اندھی بیستی تے دول پہ وجہ دے آنے یعنی دول وجہ کوئی چنگی نشانی نہیں لیکن تا وڈے وڈے ہاتھی وڈے وڈے نمازی جلے دول وجہ دی اٹھا کر جوانے کو توہاں تائکو کیا تھی گیا آدھے بات پتہ تا لگ گئے جوان پوتر پرنے نامے پتہ لگے نہ لگے ایرے کہ اللہ دانا آئی نکاح کر اولادیں کو شادیاں کرا تاکہ معاشرہ ٹھیک دیوے تاکہ اللہ برکت باوے تاکہ اللہ رحمت کرے ضروری پتہ لگنے ضرورت ہی گئے نہیں پہلے ایسا وڈے ہیں ابھی تُسا ڈے سو کیا دھی آلے دو رشتہ گھنڈ گئے ہیں ڈے سو کیا وہ سو دے پریشان ہیں پہلے انہیں تو اکو دھی اپنی پال پوس کے تربیت کر کے اُدھا ہاتھ غیرت تے عزت دا پکڑ کے تیرے ہاتھ تے چھ دینے پہن بیا تے کو کیا ڈے ون بیا تے کو کیا ڈے ون ڈے سا کیا تیرے گھر مہمان آوے مہمان کو اے وی آدھا رہا نہیں کہ کھٹڑا بھی اس طرح نال چاہتیا تیرے گھار تیری گھر آلی اندی پیئے بزرگا تیری نون اندی پیئے کیا تُو نون کو آکسیں اپنے کھٹڑے آپ چاہتیا اپنا بیٹھ آپ چاہتیا اپنی واشنگ مشین تے اپنے سارے کم آپ چاہتیا اگر اُن سب شئے اپنی آ پاننی آئی تے گھار بے ٹھی رہاوے تیرے نکائد کیوں آئیے شریعت جو آ دیئے خامت کو چاہی دا ہے جڑا کچھ کھاوے بیوی کو کھواوے جڑا کچھ پیوے بیوی کو پلاوے جڑا کچھ پاوے بیوی کو پواوے وال پچھے گھر رو ہر شاہ آننی آئی تباتا کھاوان پیوانوان دا کیوں حکومیں کئی میں جاں بھیڑی بیٹھیں جہیز نہیں دے سکتا غریب ان شدے لوگ گھندے نہیں میں کوئی ایک بزرگ ملیا ہوا کہ مرے سکے بھیراویں دے بھیرا پو بال بیٹھن نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جڑے بلے توڑا بیٹا تو نہیں بیٹی تھی پوتر جوانوں نے نکاح جلدی کی تا کرو اللہ معاشرہ جو برکت پیدا کرنے سی پہلا فیدہ ہے اللہ روزی بدھا دے سی جو جا فیدہ ہے اللہ سکون نصیب کرنے سی تریجہ فیدہ ہے اللہ پاک محبت پیدا کرنے سی چوتھا فیدہ ہے اللہ پاک رحمت نادل کرنے سی تے پنجبا فیدہ ہے اللہ پاک ایمان مکمل کرنے سی چھے میں فیدہ تگار کر اللہ پاک پر عمر نے فرمائے یا محبت شعرہ شباب من استطاع مینکوم الباتا فالیات زبوت فا انہو اغزل البسر و احسانل الفرج اللہ پاک نبی نے فرمائے اوہ جمع نے دی جماعت اوہ جمع نے دی جماعت جڑا جڑا طاقت رکھ دے جلدی جلدی نکا کر گنو جڑے بلے نکا کر گنو منا فیدہ تھی سی فا انہو اغزل البسر اچھی منا فیدہ ہے اللہ دے جلدی نکا کر سو اللہ پاک تولے اکھی دی حفاظت فرمائے سی بندہ آپ دو مو کی تیرا سی یہ تولی جیٹا کی مشال ہے اس ترجمہ بندہ آپ دو مو کی تیرا سی مطلب اکھی اچھ کیا آوے سی بولو بھئی حیاء کیا آوے سی اکھی اچھ کیا آوے سی اکھی ہے جڑے بلے اچھا آپ نے بال دی شادی نہیں کی تھی دوس سال گزرگن پانچ سال گزرگن ڈا سال گزرگن شادی بولو نیسے کی تھی ڈا سال جڑیوں دی آکھ بے حیاء رہ گئی ہے ڈا سال دے باز جلے انہو نکا کر سو ولاوی آکھ بے حیاء ہی را سی آدھے مولی صاحباب پرنا گی دیسے ولاوی بے حیاء ہی ہے میں کہ جی ٹیمنال پرناو آتا بے پاسے دیکھان دیوکوں موقع نہ دے آتا والا کہ نہیں بے حیاء ہی پیدا نہ تھی بے اے بے حیاء ہی انہو نے پیدا تھی دیئے جلے دا بارہ سال پندرہ سال ڈا سال دا فقفہ کی تیسے اُدھے اچھا ساری نوجوان نسل بے حیاء تھا یہ جنہی وجہ تو پورا معاشرہ خراب تھے کئی دھیری بھیڑی ہیں مر جاں مر بے سوں اساں بابا ہی تھا ہی نکا کرے سوں بے حیاء ہی ہی نا اکھ بے حیاء ہی کئی ان جنہیں دھیری بھیڑی چار حویلی دے باہر نکل ویڈے ہیں اپنے پیو مہا دی عزت دا بھی خیال نہیں کریں اور او بھی اپنے پیو مہا دی عزت دا خیال نہیں کریں جیڑا لوگیں دے عزت پو چار دیواری دے باہر کٹ رہے دے اے سارے کموں والے رکسن جیڑے والے نبی پاک بھی نصیحت تے عمل کرے سوں جو ہی بیٹا جوان تھے پیو مہا کلو بھی درام میرے ہاتھ بدھی بیٹا فتنہ پیدا تھی ہوئے کیا ضرورت ہے اڑی کرن دی میرا پوتر نہیں چاہنا کہیں بھی جاتے ٹھیک ہے اب وہ جتاں توں چاہنے اُڈھائیں کرنے آدھے کہیں نا اے میری غیرت دے خلاف ہے انہوں نے ساری بندی نہیں کوئی نئی جو بندی لگے بنیو تاکہ فتنہ نہ پیدا تھی ہوئے اپنی بیٹی کے پچھو بیٹی کو آنکھوں بھی اسا طورہ نکاح کرنا چاہنے ہیں فلانی جاتے ہیں بیٹی اگر رضا ماندے تو انشاءاللہ گھارچ برکتا ہے اگر وہ رضا ماندے نہیں تو کوئی حرج نہیں جتاں وہ راضی ہے وہ تاکہ فتنہ نہ تھی ہوئے تاکہ پریشانہ نہ تھی ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چھوڑا فائدہ ہے کہ اللہ ہونے تُسا آدھے بیٹھے سواللہ کرے پانچے جلدی تھی ہوئے پانچے جلدی تھی ہوئے پانچے جلدی تھی ہوئے میں کوئی چاچا آدھا آپ علی شبہ توں جیلے تقریر کرے نہیں یہ میں لگ دے کہ میں سارے گھروں تھی گیا ہوں میں مائے کے لوٹیں سوڑی جلہ ہر چاٹے توارے گھروں کینمی تھی دا سارے گھریں سی یوں حال ہے ہر کہیں دے گھریں سی یوں حال ہے میڈا بابا سنجھ اوک کینی ہے آپیں مسائل وقت سنجھ آپیں فتنے پیدا تھی سنجھ یہ میں فیدے والا گھنڈ داں توارے کے بڑا فیدہ ہے جنہیں وقت نال نکاح کی تن اللہ نے انہیں کو بڑیا برکتا نہیں چاہتا وہ پیوما دے بھی بادہ بونا سادہ کم کرو چاہتا نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے چھما فیدہ ہے نکاح کرنا نکاح دے فوائد صرف نکاح دے فوائد آج دے موضوع اچھا والنکاح کرنا کنے لوگیں نہ لے یہ بات کہیں بھی ولے سنے سنو نکاح کرنا کنے لوگیں نہ لے ایک علیدہ ٹاپے کے پہلے صرف نکاح دے فیدے آپ نے جو فرمائے جلدی کرو اندھے فیدے کیا ہے چھما فیدہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اللہ توڑی آکھے تحریہاں پیدا کرنے سی یہ ستما فیدہ ہے آپ نے فرمائے واحسان و للفرج اللہ توڑی شرم کا دی حفاظت کرنے سی اللہ توڑی عزت دی حفاظت کرنے سی یہ ساتھ فیدہ تھی میں اچھویں فیدہ تے لور کر اللہ پاک پہ عمر نے فرمائے تَزَوَجُ الْوَدُودِ الْغَلُودِ فَإِنِّ مُقَعَسِرُنْ بِكُمْ وَلَهُمَهُمَهُ يَوْمَلْ قِعَامَهُ اللہ دے پاک نبی فرمائے یہ جے لوگیں نال شادی کی تھی کرو یہ جے خاندانیں نال شادی کی تھی کرو جڑے خاندان محبت کرنا لے ہونا جہ جڑے خاندان اولاد زیادہ دے مارا لے ہونا اللہ دے نبی کی میں پتہ لگ سی اے خاندان باہت زیادہ جڑے لے پچھتے دیکھنا پوشی تَصَبْنَامَهُ دُو دیکھنا پوشی پیوڑا دے دو دیکھنا پوشی یہ لئے اولاد پچھوں کے زیادہ ہوں ہیں اللہ دے انجھے خاندان جب رشتہ کی تھی کرو بچھے دوڑی اچھے یہہودیں دا کھلی آئے بچھے دوڑی اچھے یہ گھنے سے دال سولے بالے جتنا زیادہ پیدا تھی سنا اللہ انہوں نے برکت جب روزی پیدا کر رہے سی اللہ روٹی ہے جو برکت پیدا کر رہے سی اللہ رحمت ناغل کر رہے سی آپ نے فرمائے اٹھوہاں فیدا ہے اللہ دے نبی کیڑا فیدا ہے آپ نے فرمائے جڑے بلے بالے زیادہ تھی سنا پہ جڑے بھولے بالے اومت زیادہ تھی سنا دا جڑے بھولے بالے بالے زیادہ تھی سنا وَالکہ تھی زی مرے اومت زیادہ تھی سی تا جڑے بھولے مرے اومت زیادہ تھی سی وَالکہ تھی سی کیاما تغریف ان شخص مکاسر ہم به کمل عماما � sint نوں مختommes سانے دبین teenagers پانی دھیل اومت مکابل� من فاتiver میری امت ودھ ویسی بال جو ڈھیر تھی سن تے بال ڈھیر کی میں تھی سن جرلے بولو یار نکاہ ٹائم تے بیٹے میں نکاہ نالبال بولو بھئی بیٹے میں اوڈو بھران تلوہین دے ہن منجید وڑے منجید فارامان ایک دہائیدو بیدائیدو انہیں رکھوائیں ٹیکے کٹھے ایک میرا جاگدا وجہا بیا ستا بیا جاگدا وجہا جڑا ان جتے بھی منجید والا کتے دیکھاں بھی بھلے یار دے دے بانے اوٹھائیں منجید والا آپنے بانے دے اوٹھائیں منجید والا گئے ادے ودے دے بانے اوہ منجید لیکن حیران تیہا کڑا میں نیا منجید سارے جانی پان کٹے ادے جا منجید جانے پان کٹیا ان پتا کیا کیا ادے دے پیا ستا پیچھے اوڈو دا آپنی منجلہ کٹا گھیل کے اوڈیں تے اوڈو والی کٹی گھیل کے آپنی منجلہ ساری راتوں شدہ میند کیتی ہے آکھو اللہ برکات پاویس آکھو آکھو آکھے دا اببہ بہشتی جلے جیندہ ہوندہ آنا اوہ تو تری منی چونے دانی دی بوری مونٹھے تے چاہدہ مولان بانگٹم گھاران سٹھے نا اببہ بہشتی اوڈو اببہ بہشتی اوڈو دانی دی بوری چاہدہ ساندھا کسی مرنہ آئی میں گھنٹے چویڑ دی دیوار بھن سٹھے نا اببہ بہشتی سبحان اللہ تے اے فجر تھئی آئے کے دی آوے ادھا بڑا ہوں آکھے جی منجل میں آیا پن مبارک ہو بھی ہوں آکھے واہ حقی ہے نیا اے پہلے پہلے لکھا آپ نے منجلی کھائن سی وہ دیدہ رہ گئے ہوں آکھے واہ مبارک ہو بھی آدھا اور تیرا بھانا چیک کرو چیک کی تیسی سارے منجل میں آیا پیان وہاں کہ یار یہ کیا چیک کرے وہاں کیا تیجا منجل کٹے جنی پہن میڈیا منجل کٹے جنی پہن یہ کیا ہے وہاں کہ ادھا ستے لوگیں یا منجل کٹے جنی پہن ستے لوگیں یا منجل جلے اصلا ستے را سوں پندرہ وی سال بعد مال پر نیسوں پیچھے یہ کٹے ہی کھڑے تھے کھڑے ہو سر یہ پیو مہادی پٹھکی لہائی کھڑے ہو سر یہ گھارت فساد مچائی کھڑے ہو سر اللہ ساری برکت ختم کرنے ہو ہی مہستے بھائیو ہارشاہ ٹائم دی چنگی لگ دی ہے ہیوے نا بولو یار ہیوے نا ہارشا ہے چھ سال دا بال ہووے تے نو نمبر جتی پاتی ودا ہووے سونی لگ سی بھولے نہیں ہووے میرا پوتر چھوٹا ڈا سال تا چولا میرا پا کے باہروں نکلے چنگی لگ سی کیا خیال ہے یا میں کئی چھوٹے بال دا چولا پا کے نکلنے چنگا لگ سی بولو یار کیا خیال ہے اچھا جیندے بندے کو بندہ دفنا دے وی بھی آخر دن تک دفنا ہونے ہی وہ جی میں ایک بندے آیا کیا بھی ٹریک ٹا ٹرالی ضرورت ہے ایسا جنازہ نے ہونے بننی تھے ہوا کے واہ گالی دے سی رو میں کترائی دی پہلے دسوا میں کھات چاہ گیا ہم چاہتی بنیا انہوں نے کہا مویا آج جیتا کو جیند آنے ہوا ہاں ہاری سائٹ ٹیم دی سونی لگ دیے لیں رات دا گالی نہ بلے لائٹ نہ بلے ہار کوئی مندے کر دے دیکھو ہے اے سارے ہوں برباد کرے سی ہی میں نا جو ہو گالی اللہ بھی کو لائٹ بالی بدا ہوئے سارے والا پچھو کھاڑ کے پتہ کیا کرنے چاچو چاچو کیا مطلب کیا مطلب لائٹ بند کر دے اے ہارویلے لائٹ نہیں چنگی لگ دی لائٹ رات کو چنگی ہاری سائے واقت دی سونی ہے ہار چمکتی چیز سونہ نہیں ہوتی ہاری سائے واقت دی سونی ہے میرے نبی زی فرمائے نماز واقت دی سونی جنازہ واقت دا سونہ تے جلے اولاد جوان تھی وے انہ کو واقت تے پرنا دیتا کرو تو آرے گھر نے دی حفاظت اللہ پاک کرے سی تو آرے گھر نے دی حفاظت تے کو کہیں آکھات نہیں بھی تو پہلے مینڈھی اللہ چکا رہی پا مینڈھی کریں جوان مکروز تھی گئے شادی ہے جن دور ہے مینڈھی تے کار پائے گئے والا مینڈھی آگئی ہے مینڈھی دے بعد والا پہلے گھنے چننی ایک رتی اوپوائی نے گھوٹ کوں بھی آج کلوئی بے غیرت بان ترے میں تلا بوچھن پا خبردار جاتا ہے والا ساری دھی بھین دے گوالا آیا تھا وہ سیر سٹی بیٹھا ہوں دے چننی پاتی بیٹھا ہوں دے ڈاند پٹی بیٹھا ہوں دے بھی میں خوش تھی ہاں بیٹھا حالانکہ وہ کوئی پاگ چھک دی آئی وہ چننی پاتی بیٹھے والا ساری آگئے ہیں ساری آگئے ہیں مینڈھی لینے پہن مینڈھی دے ہوتے جوان دا خرچہ کرا سٹھنے وائے میں کوئی ایک بندہ رونجر ہوں یا کہیں سی کوئی مینڈھی دا ہوئی اسلام میں تصورے میں کہے کیا آگئے دی نیٹھ لاکھ میرا خرچہ تھی گئے میں کہا جہاں آگئے آگئے دیکھئے ہوتا ہے پرنا جہاں پرنے لا تھے ہاں اوہ میرے بھراوو رسمے کے بچوں غریبیں تے ترس کرو ٹھیک ہے تیکو اللہ نے پیسہ دی تے پیسہ خرچ کر کے لائیو چلا کے سیلفیاں بنا کے نیٹ تے چڑھے نہیں اون غریب دی دی دا کیا بڑھ سی جنہا اببہ ریڑھا چلا کے بالے نا ٹکر کرنے انہا کیا کرے سین تیکو کہیں اختیار دی تے بھئی اتنا شادیاں مہنگیا کر تاکہ غریب دی دی چیتہ سیر کرو جئے نکاح کرو ساتھے کرو اے میں نبی پاک بھی ایک نصیحت تو آج سامنے رکھی نہیں کہ جیڑے میں لے اعوضات جمان تھی بھئی نکاح کرو تُسا کر دیکھو اللہ دی قسم اللہ برکت پارے سین اے میں اٹھ فیدے تو اکو لشے نہیں اے فیدے تُسا عزمودہ لکھ گنو اللہ پاک سارے فیدے نصیب کرنے سے اور اللہ کریم انچے گھار دی حفاظت کریں دے جیرا گھار نبی دی نصیحت دی حفاظت کریں اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی تو فیق بکش یارب لکل حمدو کمائی ان بغیل جلال وجہ کا واضی میں سلطان کر حاج محمد خادم صاحب صاحب جوات رسول اللہ میں کچھ پائے کام حاج محمد خادم صاحب خادم صاحب اور جتنا امام انہیں اللہ انہیں کو صحت لے وے اور جنہیں جنہیں کاری صاحب نل تعامل کی تے بزرگے نوجوانے بھرامے مردیں عورتیں اللہ سب کو جزا خیر عطا فرما وے جنہیں بالیں ختم کی تے انہم انہیں کو بادش لے دے سنت انہیں کو مجی طرف مبارک ہو وے اور دعا ہے اللہ انہیں کو دیندار بنا وے یا اللہ مظلومیں دی مدد فرما یا اللہ بے رزگاریں دی مدد فرما یا اللہ برکت رحمت نصیب فرما عزت غیرت علی زندگی نصیب فرما یا اللہ ساکھو نبی پاک بھی تعلیمات عمل کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ جڑے جڑے علماء کرام تشریف